جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں اپوزیشن کو دوار سے لگا کے ہمیں ہمارے اوپر کیسز یہ جو کاتیانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اپنے کیسز ختم کیا جائے اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں آرمی ایک بدل رہے ہیں صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیپ بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنہ پر کھڑا ہو جائے جو ہمیں تفوز دے جو ہمیں بچا ہے تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے تیس سالوں میں جو چوری کی اور خاص طور پہ پچھلے دس سال میں ہم کسی طرح اس کو بچا لیں سو میں نے آپ جب میں پرائی منسٹر بنا تھا میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا میں نے آپ یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں یہ اگر یہ رہ گئے یہ پاکستان کو نقصان پچھائیں گے اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا ان کو این آر اونی دینا پڑے گا سارے تین سال میں کہتا رہا کہ میں این آر اونی دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے قوم کے سامنے کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا انڈسٹری بند ہو گئی بیروزگاری بڑھ گئی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوگی یہ ان کا کنسرن نہیں ہے ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے ہی ان کے کیسز ختم ہو اس کے بعد آپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا وہ پروفیشنل ہوگا میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں میں ان کو چالیس سال سے جانتا ہوں انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی فیکٹریوں کے لیے اپنی چوری کے لیے اپنے جو محلات باہر بچانے کے لیے تو مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ سارا کر کے جس طرف کو ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے پھر یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے